موسیقی سلام علیکم دوستو آج آپ کو راولپنڈی کی تحصیل حسن عبدال میں ایک پنچکے کی وزرڈ کروانے جا رہا ہوں چلیں شروع کرتے ہیں دوستو یہاں سے دو کلومیٹر دور ایک قدرتی چشمہ سے پانی یہاں پہ آتا ہے اور یہاں پہ اکٹھا کر کے اس کا لیول بڑھا کے آگے پھر تین چکیاں چلائی جاتی ہیں تو یہ اسی تعلام میں سے پانی ایک چکی کی طرف آ رہا ہے اور تقریباً زمین کے لیول سے پندرہ فٹ گہرائی میں جا کے ٹکراتا ہے امپیلر کے ساتھ اور اسی امپیلر کی وجہ سے اوپر جو زمین کے سطح پہ لگے ہوئے سٹون گرائنڈر کو یہ گھماتا ہے دوستو سلو آر پی ایم میں ہونے کی وجہ سے گندم کی جو ہے وہ غزائیت قتم نہیں ہوتی یہ کافی پرانا سیٹ اپ ہے بقول ان کے مالک کے یہ تقریباً تین سو سال پرانی چکی ہے طریقی اعتبار سے بھی یہ کافی اساسہ ہے یہ دیکھ لیں سیٹ اپ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ گندم کی پسائی چل رہی ہے اور بڑے سلو آر پی ایم ہیں اس طرح آٹے کو کولیکٹ کر لیا جاتا ہے پھر سوڑوں میں بھر لیا جاتا ہے بیگوں میں بھر لیا جاتا ہے دوستہ یہ جو ہے نا یہ اتنا ساف پانی بھی نہیں ہے تو یہ سمجھ لیں کہ ضائع شدہ پانی ہے اس کو اوپر سٹور کر کے تو کام میں لیا جا رہا ہے آپ بھی اپنے مختلف علاقوں میں جہاں پہ ایسی کوئی آپ سوچ سکتے ہیں کسی جگہ نہر ہے یا کسی جگہ پانی اس طرح رول میں ضائع ہوتا ہے آپ پانی کو سٹور کر کے اس طرح کا سیٹ اپ چلا سکتے ہیں یہ ایک بہترین جو ہے وہ کاروبار بھی ہے یہ ان کا دوسرا سیٹ اپ ہے جو ابھی بند ہے یہ گندم کا ہے دوستو آئیں ذرا یہاں کے مالک سے بات کر لیتے ہیں جو دیکھیں ذرا بڑے مزے سے بیٹھے ہوئے پانی چہر رہا ہے اور بڑے سکون سے بیٹھے ہوئے السلام علیکم بہترین کیا نام ہے آپ کا یہ پانچ چکی آپ کی ہے یہ سمیہ کب سے یہ کام کر رہے ہیں یہ بہت پرانی چکی ہے دو تیم سال ہو گئے ہیں دو تیم سو سال ہو گئے ہیں ابھی کام کیسا چاہ رہے ہیں آتے ہیں لوگ آپ کے پاس دیکھ رہے ہیں یہاں پہ تقریباً یہ ایک یہ دو اور آگے تیسری بھی ہے دوستو آئیں ذرا مزید وزٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ تین جو ہے نا وہ اوپننگ ہے اس طلاب میں طلاب دوستو اتنا بڑا بھی نہیں ہے اور نہ ہی اتنی زیادہ اس کی ہائٹ ہے لیکن پھر بھی دیکھیں تین چکیاں اس جگہ پہ چل رہی ہیں تو چلیں آئیں دوستو دوسری پہ بھی چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں السلام علیکم علیکم سلام سلام علیکم کیا حال ہے ٹکاک ہے آپ کا نام صدام ہی ہے نا جی صدام ساہم آچھا تو صدام میں یہ پنچ اکی جو ہے پانی سے ہی چلتی ہے اور کوئی بجلی وغیرہ کا تو اس میں عمل دکھل نہیں یہ صرف پانی کے پریشن سے چلتی ہے اور کب سے آپ یہ کام کر رہے ہیں یہ کافی اثر کرتی ہے تقریباً کتنا سو سال کے قریب ہونے ہوں اچھا آپ کے عمر سو سال ہے میرے تو نہیں ہے میرے ابو کرتے رہے ہیں ان کے ابو کرتے رہے ہیں میرے کہ پتنی سو سال سے آپ ہی کر رہے ہیں سن رہے ہیں نا جاسس اچھا سہی ہے تو پانی اتنا ہوتا ہے کہ اس کا جو ہے وہ پریشر پورا ہو جائے کتنا پریشر چاہیے ہوتا ہے تقریباً یہ پانی اس کا ایک لیول ہوتا ہے نا اچھا اتنا پانی ہو تو چلتی رہتی ہے تو کام بھی ہو گریuckenے یہ جو پانی ہے وہ یہاں سے یہ جو آئٹ ہے اسے کتنا نیچے ہے اسے جو پانی آرہ ہے سترہ فٹ نیچے جائے پانی اس کے لگتے ہیں یہ سترہ فٹ نیچے ہے جاگے پانکا اچھا پانی اس کو لگتا ہے پانکا کو پانی کے پریشر سے یہ گھومتی رہے ہیں تو سترہ فٹ گہرا لگا ہوا ہے پانکا پھر پانی پھر پھر دوبارہ اوپر آ جاتا ہے پانی کو پانی سے پانی آگیا تھا جب سے پانے عمل ہی ہے کیونکہ یہ پانی سکیں کبھائیں اور ب Priest ملتے ہیں پрос پانی کو پانی سے پانی کو پانی آگیا ہے زیادہ زیادہ اور بغیر بجلی کے اور یہ چوبیس گھنٹے یعنی رات دن چلتی زبردست ہے ہمیں تو دیکھ کے بڑا مزا ہے آپ کو کام کر کے مزا آتا ہے دوستو ابھی ہم نے جو پان چکی یا مقامی زبان میں جس کو چندر بولا جاتا ہے وہ وزٹ کی ہے دیکھتے ہیں کہ اس کا کام کرنے کا طریقہ کیا ہے دوستو ہم نے دیکھا کہ ایک دلاب ہے جس میں پانی دور کسی علاقے سے آ رہا ہے اور یہاں پہ اکٹھا ہو رہا ہے وہاں سے پھر انہوں نے آوٹلیٹ ایک بنائی ہے اور اس آوٹلیٹ کے جو راستہ ہے اس میں ایک ٹربائن یا ایک پنکھا لگایا گیا ہے اس پنکھے کے ساتھ شاکٹ ایک اٹیچ ہے یہ شاکٹ جو ہے یہاں پہ جو گرائنڈنگ مل ہے یا وہ پتھر جو ہم نے دیکھے ہیں وہ گھومتے ہیں اور جس سے گندم کی جو ہے وہ پسائی ہوتی ہے گندم جو ہے وہ آٹے میں کنوائٹ ہوتی ہے اب اس کا جو پانی کا اور اس کا جو پنکھا ہے اس کا جو ڈیفرنس ہے لیول کا جو ڈیفرنس ہے وہ تقریباً پندرہ فٹ ہے تو کام کرنے کی طریقہ کار سے آپ کو بخوبی یہ اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ فنانونا جسے علاقے میں بھی ہے تو اس میں یہ کام کیا جا سکتا ہے ایزا بزنس اس کو تو دوستو کیسے لگی آج کی ویڈیو کمنٹ کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں اپنا اور دوستوں کا خیال رکھے گا اور اللہ آپ کو خوشیاں دے اور مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھے گا اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ